مسلمان ریاست اور خلافت کے پاس پناہ حاصل کرتے ہیں اور یہودیت کی پوری تاریخ میں یہودیوں کو کبھی عیسائی حکومتوں میں عمد نہیں ملا اگر کبھی سکون و ریٹ ملائن ملا ہے تو اس وقت جب مسلمانوں کی حکومتیں باقائم تھے چاہے وہ انگلوسیہ ہو یا خلافت عثمانیہ ہو اگر قائنات میں یہودیوں کو کئی عمد ملا ہے تو مسلمانوں کے تحت ملا ہے یہ رحمت اللہ العالمینی کا عظیم ترین ثبوت ہے کہ جس بیغام کو ہم لے کر دیں وہ ان تعلق ہیں ظالم دہشت کے ٹرررس ٹکشریمس نہیں ہے اس سے زیادہ اعتدال والا محبت والا دردو ذربارہ معافی والا نظام ان سانیت نے آج تک کبھی نہیں دیکھا ہم جس نظام کو لے کر اٹھے ہیں جس کی بات آپ کر رہے ہیں یہ وہ نظام ہے جس کے اندر مورے فاروز رہے ہیں جلیل قدر خلیفہ یہ فرماتے ہیں کہ دجلہ کے کنارے اگر کوئی کتہ مر جاتا ہے تو عمر ذمہ دار ہے جن کی سلطنت میں بسنے والے یہودی اور عسائی سیدہ عمر کے پاس اپنے آپ کے محفوظ تصور کر دیں چودہ سو سال کی مسلم تاریخ میں آپ کو ہمیشہ ایسے دور نظر آئیں گے کہ جب مسلمان محمد لگتا ہے یہ ادھا کہ وجود مٹھا دیا جائے گا اس کا اور یہ ایک مرتبہ نہیں ہے درجل مرتبہ ایسے آخر ہم ہمیشہ اکمائے چلے گا ہم ہمیشہ اکمائے گا اور کوئی بڑی بات نہیں اللہ کے دین کی حفاظت کی ذمہتاری خود اللہ نے لیا مسلمان آزمائے جاتے ہیں اور اللہ تعالیٰ جب اس قوم کو روج دینا چاہتا ہے تو ہر دفاع اس میں ایک ایسی کرو اور ایسی جماعت کو پیدا کرتا ہے جوٹ کے پرپا بابا سے پلند ہوا آسان دیتے ہیں we will never go down we'll take a fight we'll die we'll live in dignity and we'll die with honor and today we will repeat this pledge مسلمان ملت نے یہ وقت بھی دیکھا تھا کہ جب بیت المقدس شریف ہمارے ہاتھ سے نکلتا ہے سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ نو کے دور میں فتح کیا اللہ بیت المقدس شریف جب سلیبی فوجوں کے ہاتھ میں جاتا ہے تو پوری مسلمان ملت میں عدم کیا جاتا ہے کوئی خواب میں نہیں سوچ سکتا تھا اتنی منتشر کی مسلمان ملت میں سوچ نہیں سکتا تھا کہ اس وقت مسلمان متحد ہوں گے کوئی مجاہد پیدا ہوگا کوئی امیر سلطان پیدا ہوگا جو مسلمانوں کی عزت کو واپس لے کر آئے گا نوے خالدت بیت المقدس شریف سلیبیوں کے ہاتھوں میں رہتا ہے اور اللہ تعالیٰ توفے کے طور پر سلطان صلاحہ دین ایوبی کو بیشتے ہیں پوری مسلمان ملت ان کے پیچھے اکٹی ہوتی ہے اللہ تعالیٰ کا ایک خاص توفہ پوری امت کی شرازہ پندی کرنے کے سلطان صلاحہ دین ایوبی جنتی اس اللہ کے ولی اور درویش سلطان جو سلطان مصر و شام پوری مسلمان ملت جس کی طرف دیکھتی ہے جب بیت المقدس شریف اللہ کے ہاتھوں دوبارہ فتح کرواتا ہے تو ایک ایک عیسائی کو ایک ایک لائٹ کو بھی معاف کر دیتا ہے درگزر معافی محفت اور طورنس کی ایسی مثال دنیا کے ملٹری ہسٹری میں سوائے مسلمانوں کے اور کوئی قوم نہیں دے سکتی ہے الحمدل اور یہ وہی سلامتی نیوبی ہیں جن کو تاریخ اچھی طرح معلوم تھی کہ نوے سال پہلے جب سلیبیوں نے بیت المقدس شریف فتح کیا تو مسلمانوں کا خون بھڑو کے بھڑو تک بھڑ چاہتا اس کے باوجود درگزر و معافی کر راستہ اختیار کیا سیدنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح مکہ پہ درگزر کر راستہ سیدنا عمر نے بیت المقدس پہ درگزر کر راستہ سلطان محمد فاطح نے دنیا خطہ کیا چولہ سو تریپن میں حدیث کے مطابق لاکھوں عیسائیوں پہ درگزر کر راستہ ہم جس دین کو لے کر اٹھیں اس سے زیادہ محبت پیار کرنے والا معافی اور درگزر والا دین انسانیت کبھی نہیں دیکھا مسلمان ملک ہمیشہ عثمائی جا کریں ایک وقت وہ بھی تھا کہ جب جنگیز خان نے جب مسلمان سوال وزیر ہوتے ہم نے جو اللہ سے اس وقت وعدے کی ہمارے بزرگوں نے ان وعدوں کو پورا نہ کر سکے مسلمان ملک متشر ہو دے انتشار کا شکار ہوتی ہے آپس نے فرقہ والیت قومیت لسانیت عربی اور عجمی کا فساد یہ برپا ہوتا تو اللہ کا عذاب نازل ہوتا ہے حلاق خان اور چنگیس ہاتھ کی شکل میں منگولیا سے اٹھتے ہیں اور طوفان کی طرح آگ اور خون کا سلاب ہوتا ہے جو مسلمان خوراستان سنٹرل ایشیا ایران افغانستان سہودہ اور بغداد جہاں پہنچتا ہے جہاں خلافت اسلامیہ کے برکز ہوتا ہے امت نے یہ بھی مندر دیکھا کہ وہ عباسی خلافت جس پر سورت نہیں رکھتا تھا اس وقت میں وہ عباسی خلافت جو اس وقت کی تمام دنیا کی تحقیم ہے جس کو خراج پیش کرتی تھی جس کو ٹیکسز دیا کرتے تھے رومن مغرب سے لے کر حکومتیں اس عباسی خلیفہ کا یہ حال کی مسلمانوں نے دیکھا اور تاریخ میں دکھایا کہ چنگیس خان کی فوجوں نے مسلمان خلیفہ کو کھڑوں کے نیچے پھیک دیا اور مسلمان خلیفہ کا تاریخ کھڑوں کے نیچے روم دیا گیا اور پھر بغداد کی وہ آبادی جو اس قدر خفلت میں تھی اس قدر خان میں تھی اس قدر سو رہی تھی کہ جہاں پر لاکھوں کتابیں تو لائبریڈیو میں موجود تھی لیکن جو طوفان خطرات کی اٹھتے چلے آ رہے تھے ان خطرات کا مخابلہ کرنے کے بجائے علماء اس بات پر بحث کیا کرتے تھے کہ اگر سور اور کتا پکری پر آ جائے تو تو گوشت کھانا جائز ہے کہ حرام ایسی خرافت کی بحثوں میں پڑے ہوئے تھے اور صلاح کاروں طرف سے اٹھتا وہ مسلمانوں پر آ رہا تھا اس وقت حضرت فرید الدین اتار کے پاس نشکو میں شہر کے لوگ پہنچیں کہ جب تتاری شہر کے دروازوں تک پہنچ چکے ہیں تو فرید الدین اتار کے پاس جا کے شہر والے کہتے ہیں دعا کیجئے کہ اللہ ہمیں اس تتاری فتنے سے ہٹا دے اس وقت تھا جبکہ فتنے تمہارے دروازوں پر نہیں پہنچ چکے تھے اب تلوان کا وقت ہے اب جو مرے گا کچھ شہادت کی موت مریں گے کچھ کتے کی بیزر موت مارے جائے گے اور فرید الدین اتار ایک سو چودہ سال کی عمر میں تلوان نکال کر میدان جن میں تتاریل سے نردے میں شہید ہوتے ہیں اس وقت سے ڈرو بچوں کہ جس وقت دعائیں جبیوانا بد ہو جائے اور کفارہ صرف شہدہ کے خون جب قومیں اتنی بڑی غلطی کرتی ہیں افراد کی انڈیویجوز کی غلطیاں تو اللہ معاف کر دیتا ہے تقدیریں معاف کر دیتے ہیں لیکن اقوام کی قوموں کی تقسیریں غلطیاں کو تاکیاں کبھی معاف نہیں کی جائے ہماری تعیف میں ایسے بہت سے واقعہ آتا ہے جب مغلوں نے اللہ کے حضور کو چھوٹ دیا جب ظلم کی آنے میں پیزار پیزار تو ایک ہزار سال مسلمان ریاست جو ہندوستان میں تائیں تھے اس کا زبال مغلوں کے ساتھ باتیں ہوتا ہے ساتھ سمندر سے پاہ آنے والے گاجر لٹیرے ایسٹ انڈیا کمپنی والے آج میں جن کے کردار خسلتیں نسل نہیں تبدیل ہوئی جو پوری دنیا کو صرف لوٹنے اور خسوٹنے کا کام کر رہے ہیں پوری انسانیت جن کی تقلیف میں آج بھی مبتلا ہے اس وقت ایسٹ انڈیا کمپنی کے روپ میں جو آتے ہیں ان مغلوں کی اجتماعی گلتیوں کا کفارہ چند مسلمان مجاہدین نے دینے کی کوشش کی فرید الدین افتار کی طرح سعادت کی زندگی گزاری شہادت کی موت مرے سراجب پورا بیٹر فیر مجان خوربان کی ماشاءاللہ ندیب سلطان جب ان سے کہا گیا ہاتھی آگا نہیں ہے اندیدوں کے آگے تو اس شیر نے کہا کہ شیر کی ایک دن کی زندگی گیدر کی سو سال کی زندگی سے زیادہ کی بھی ہوئی ہے امت اجتماعی زمال دا سوا افراد کے دلیل شجار ان کی قربان یا امت کو نہیں بچا سکیں تاریخ اسلام میں جب بھی مسلمانوں نے وار آف ریزسٹنس لڑی ہے تحریک مزاں جنگیں دو طرح کی مسلمانوں نے اپنی تاریخ میں لڑی ہے ایک وہ جنگ ہے جس میں مسلمان جا کے دوسرے لاتوں کو فتح کرتے ہیں سیدنا خالد بن پلیل بیک بک پرشن امپائر اور رومن امپائر سے تصادم کرتے ہیں اور ما شاہدہ مسلمان فوجہ دس سال کے عرصے میں سیدنا خاروخ اعظم کے دور میں بائیس لاکھ مربع میل کے علاقے پر فتح کرتی ہیں وہاں پہ اسلام قائم کی غالب کرتی ہیں وہ تمام علاقے آج بھی مسلمان ہیں جو سیدنا عمر خاروخ کے دور میں فتح ہوتے ہیں مسلمان جب اندلوسیہ میں داخل ہوتے ہیں یہ وہ جنگیں ہیں جب مسلمان عقیدہ بلیف ہمارے وہ پورستار لوگ جنہوں نے دکشت دکشت قریہ بھی نہ چھوڑے پہلے سلمان میں دور دیئے گھوڑے جنہوں نے جب وہ مسلمان فتحات کا سلسلہ جانی ہوتا ہے اس وقت مسلمان اپنے بلیف اپنے عقیدے اپنی آئیڈالوجی اپنی قرآن اپنے سنت کو لے کر پھیلتے ہیں پورے جہان میں اور پوری دنیا میں عدل اور انصاف وہ نظام قائم کرتے ہیں جس کی مثال ہم نے آپ کو دکھائی اور جس کو ہم قائم کرنا چاہتے ہیں لیکن جب مسلمان زبان پذیر ہوتے ہیں جب مسلمان کمزور پڑتے ہیں اپنے قیدے پر اپنے بلیف پر اپنے اللہ سے کیوئے باتوں کو بھول جاتے ہیں اس وقت دشمن چاروں طرف سے اس طرح ٹوٹ کے گرتا ہے اس طرح دسترخان پر لگے ہوئے دسترخان پر بھوکے ٹوٹتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ حدیث یاد پرواہی گا جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آج کے دور کی بارے میں کہ ایک وقت آئے گا اس کا مفہوم ہے کہ آج ایک وقت آئے گا جب پوری دنیا کی قومیں تم پر اس طرح حملے کریں گی